ہی ایوری وان اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب تو اسٹارٹ کر لیتے ہیں ہم اپنا ریاکشن ویڈیو بات کرتے ہیں بھئی مسٹر ساجد کا ویلوگ آ گیا ہے اور ستارہ کا ویلوگ کل سارا دن نہیں آیا مسٹر ساجد کبھی نہیں آیا تو آخر وجہ کیا تھی کیا ریزن تھا تو مسٹر ساجد کا ویلوگ دیکھنے کے بعد ایک چیز تو بہت کلیرلی یہاں پر آبویس ہے مطلب دونوں چیزوں کا میننگ ایک ہے شاید کہ روانی میں بہت ساری باتیں نکلتی چلی جارہی ہیں مو سے تو خیر جی تو مسٹر ساجد کا ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک چیز کا تو اتمنان ہے کہ all is well بچے بھی ٹھیک ہیں ستارہ بھی ٹھیک ہیں کوئی مسروفیت رہی ہوگی یا پھر کچھ ایسی لائف میں چیزیں چل رہی ہوگی جس کی وجہ سے کبھی کبھار موڈ نہیں ہوتا دل نہیں کرتا اور ستارہ کو اندازہ ہے کس طرح اپنے چینل کو لے کر چلنا ہے کس طرح ا سیزن جو ستارہ کا ویلوگ ہے وہ نہیں آ پایا لیکن جو مسٹر ساجد ہیں انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ ویڈیو کے اسٹارٹ میں ہی کر دیا اور جس خوشی کے ساتھ کیا مجھے لگتا ہے کہ ستارہ کوسر کو کیا خوشی ہوگی جتنی خوشی مسٹر ساجد کو ہے ایک لمبی سانس لی اور کہا کوسر نے اپنی غلطی مان لی تو ہم کو رانا جی ماف کرنا غلطی مارے سے ہو گئی کچھ اس طرح کا گانا تھا تو وہ غلطی کیا تھی اتنا سب کچھ آپ لوگوں نے شیئر کر دیا یا وائٹی فیملی کے ساتھ اتنا یہاں بابال مجھ گیا کوئی کوسر کی امیہ بن گئی کوئی ستارہ کی ساسے بن گئی مطلب اس طرح کی یہاں پر چیزیں ہونے لگی ایک دوسرے سے لوگ لڑ پڑے ان دو سوطنوں کی لڑائی میں لیکن جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باق تو سارا جانے ہیں یہ کیا بات ہوئی بتائیں تو صحیح وہ غلطی کیا تھی مطلب جو انڈیپینڈنس ڈی پر ستارہ نے کوسر کو انویٹیشن دیا تھا اور کوسر ریفیوز تو گو تو تو that was her mistake یا کچھ اس طرح کی باتیں تھی یا کوسر جو ہے وہ مزید کچھ ڈیمانڈز رکھ رہی تھی ستارہ سے اور ستارہ نے کہہ دیا تھا اب مزید نہیں جا تجھے ماف کیا دل کو توڑنے والے کچھ ایسی سیچویشن تھی مطلب what's going on یا what was going on چل کیا رہا تھا تو خیر جناب جو مسٹر ساجد ہیں انہوں نے کہا ہوش یار خبردار سمجھدار اب آپ لوگوں کو ستارہ اور کوسر ایک ساتھ ایک ویڈیو کے اندر ایک ویلوگ کے اندر نظر آئیں گی تو فائنلی یہاں پر یہ والا جو سلسلہ ہے یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا چلیں اچھی بات ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ویلوگ جو ہے وہ ویلوگ کی طرح بنائیں اور ورچوال ورلڈ ہے اور ایک الگ لائف ہے یہاں پر دنیا بہت الگ طرح سے چیزوں کو دیکھتی ہے دنیا بہت الگ طرح سے چیزوں کو لے کر چل رہی ہوتی ہے تو اتنا زیادہ سینٹی بھی نہ ہو اور ویلوگ جو ہے وہ اچھے آئیں جس کو بھی ستارہ لینا چاہتی ہیں اپنے وی نوٹ پر چیزیں چلیں بہت زیادہ چیزیں کونٹروورشل نہ ہو تو خیر جناب مسٹر ساجد نے کہا کہ اب کوثر جو ہے اس نے کہا ہے کہ گروسری کرنے جانا ہے تو ساتھ ساتھ کیا کام کرنا ہے جناب بیک بھی رکھ لو کیونکہ ستارہ سے ملنے جانا ہے اچھے پھر جس طرح مسٹر ساجد اپنا ویلوگ لے کر آگے بڑھتے رہے ہمیں دکھاتے رہے اپنا ویلوگ تو مجھے ایسا لگا نا یہ دوبارہ سے کلپس یہاں پر کٹ اینڈ جوائنڈ ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جو ستارہ کا لاسٹ ویلوگ تھا اس میں مصطفیٰ نے دکھایا تھا کہ جو اسٹیئرز ہیں وہ بھی گھر میں موجود ہیں وہ ایک کیا ہوتا ہے جو سیلنگ وغیرہ پہ کام ہوتا ہے اور جو لیبرز ہیں وہ لے کر آتے ہیں سٹینڈ کہہ لیں کیا کہہ لیں اس ٹول اس کو کہیں جس میں اسٹیئرز بنی ہوتی ہیں تو وہ والا کام تو وہاں اسٹارٹ ہو گیا تھا تو جس طرح کہ مسٹر ساجد نے اپنے ویڈیو میں کہا اور بتایا کہ وہاں پر کچھ ہولڈرز لگنے ہیں کچھ یہ والی چ کچھ کام پینڈنگ میں ہیں بزی بہت ہے تو جس طرح ذکر کیا تو اس ذکر نے شو کر دیا کہ جو مسٹر ساجد ہیں ان کا جو یہ کلپ ہے یہ بہت بات کا ہے مطلب پہلے کا ہے اور آج یہ سب کو کمپائل اپ کر کے اپنا ویڈیو یہاں پر شوٹ کر رہے ہیں پھر انہوں نے بتایا گھر پر جو ان کے بھائی ہیں جو ایک عرفان نام ہے ان کی فیملی بھی آئی وی ہے اور طیبہ کی فرنڈ کا برث دے بھی ہے تو مطلب بچے اور بڑے سب خیریت سے ہیں سب سات خیریت کے ہیں اور ستارہ نے گیپ لیا اپنے شوٹ کی وجہ سے لیا ہوگا جہاں تک مجھے لگ رہے اب تو ستارہ کا ویلوگ آ جائے گا یا پھر آج کے ویلوگ میں ہمیں ستارہ اور کوسر ایک ساتھ دیکھنے کو ملتی ہیں کوسر کی وہی روٹین ستارہ کی کار میں بیٹھی اور کوسر کا وہی ایک کپڑا مطلب ابراہیم کو پیدا ہوئے کتنے مہینے ہو گئے نا لیکن کوسر نے ایک بھی نیا جوڑا اپنے لیے اسٹچ کر کے نہیں پہنا میں بڑی حیرانوں عجیب خاتون ہے کپ� بھی لا کر دیئے وہ کس دن کے لیے سنبھال کے رکھ رہی ہے یا وہ بھی اسی طرح سے چیزوں کو مطلب رکھ کے بھول جاتی ہے کہ اسے پہننا نہیں ہے اسے برتنا نہیں ہے اور ایک ہی جوڑا پہن کے رہتی ہے یلو اور گلو مطلب اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کو برتو نہ دنیا کو دکھاؤ یہ والی کیا چیز ہے یہ والی کیا سیچویشن ہے خیر جناب لبے لباب یہ ہے کہ کوسر اور ستارہ جو ہیں وہ ایک ساتھ ہمیں دکھنے والی ہیں اور دوبارہ سے ان کا ایک میٹ اپ ہونے والا ہے اور دوبارہ سے ایک ویلوگ لگے گا زور کا جھٹکہ اسٹنگ والا سب کو تو لیٹسی اب کب آتا ہے ویلوگ ستارہ کا آ جاتا ہے یا پھر کسی اور ویلوگ میں ہمیں کوسر نظر آتی ہیں یا پھر یا پھر یہ کہ جو ستارہ ہیں ان کے برینڈ سے جو مسٹر ساجد ایک سوٹ لے رہے ہیں کوسر کے لیے کوسر بھی کہیں وہ پہن کے ہمیں موڈلنگ کرتی تو نظر نہیں آئیں گی ویسے کوسر جو ہیں انہوں نے شاید کہ دپکا کے جو ڈریسز ہیں اس کو فالو کرنا شروع کر دیا جس حساب سے کوسر جو ہے نا وہ بیلیں اور ریبنز اور یہ سب کچھ لے کر آئی ہیں ڈریسز بنانے کے لیے ٹسل تو بیل اور ریبن اور لیسم لیس یہ دپکا کے لیے لگتا ہے لیکن شاید کہ جو کوسر کے ڈیزائنز ہیں اب اس پر بھی یہ والے ریمارکس آنا شروع ہو جائیں لیس ہلکی پھلکی پھر بھی لگ جاتی ہے بلکل فائن سی نفیس سی لیکن پھر بھی جس حساب سے کوسر نے خریداری کی ہے تو سوال تو بنتا ہے let's see time will decide تب تک کے لیے اللہ ح موسیقی